جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ ہیرو سپر سپلینڈر بائیک کی کلچ پلیٹ اور پریسر پلیٹ ہے اور یہ اس کے کلچ کے ہب اور سینٹر ہے پورا سیٹ ہم اس میں ریپلیس کرنے جا رہے ہیں دوستو جب بائیک سکر بنانا بند کر دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں کلچ پلیٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو چلی کلچ پلیٹ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو اتاتے ہیں دیکھیں کلچ پلیٹ کو لگانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر اس کے کلچ کے کٹورے کو ہمیں ایڈجیشٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کا کٹورہ دیا گیا ہے تو چلی کلچ کٹورے کو ایڈجیشٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کلچ کٹورے کی پٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک وارسل کو ہمیں ایڈجیشٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کا ہب دیا گیا ہے کلچ ہب میں پہلے ہمیں ایک کلچ پلیٹ کو لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک پریسر پلیٹ کی ہمیں پٹنگ کرنی ہوگی یہ اس کی پریسر پلیٹ دی گئی ہے تو اس لئے کلچ پلیٹ کو ایڈججٹ کرکی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اس میں چار پانچ کلچ پلیٹ اور چار پریسر پلیٹ دی گئی ہے سبھی پلیٹوں کی پٹنگ ہمیں پلچ ہفت کے اندر کی سائٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کی جو پٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کے سینٹر کو ہمیں ایڈججٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کا سینٹر دیا گیا ہے کلچ سینٹر کو ایڈججٹ کرکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ٹائمنگ کے انصار اس کے سینٹر کو ہمیں ایڈججٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر سینٹر پر ایک ٹائمنگ کا نسان دیا ہوتا ہے ٹائمنگ کے انصار اسے ہمیں ایڈججٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں کلچ پلیٹ کیفٹنگ بہت اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد کلچ کٹورے کے اندر کی سائٹ کلچ پلیٹ کو ہمیں اڈجیشٹ کرنا ہوگا تو چلی کلچ پلیٹ کو اڈجیشٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ پلیٹ کیفٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک وارسل کو ہمیں اڈجیشٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی ساڈ کا واصل دیا گیا ہے اس کے بعد کلچ کے نٹ کو ہمیں اڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے کلچ کا نٹ دیا گیا ہے کلچ نٹ کو ہمیں اس کے اوپر کی ساڈ اڈجیکٹ کرنا ہوگا اور کافی اس طریقے سے نٹ کی ہمیں اپٹنگ کرنی ہوتی ہے تو چلی نٹ کو اڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے کلچ کا پولر ہے کلچ پولر کی صاحب سے کلچ نٹ کو ہمیں اپٹنگ کرنی ہوتی ہے اس لئے نٹ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس پتی کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد کلچ کے بولٹ کے ہمیں فٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو کلچ نٹ کی جو فٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے کلچ کے سپرنگ دیے گئے ہیں سبی سپرنگوں کو ہمیں کلچ کے اندر کی سائٹ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کی پلیٹ کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں سبی سپرنگوں کی پٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی پلیٹ دی گئی ہے اس پلیٹ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے نٹ کو ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کلچ نٹ کو ایڈجیکٹ کرنے کے لیے پہلے اس کے سپرنگوں کی تڑ کو ہمیں سیٹ بیٹھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بولٹو کی ہمیں افٹنگ کرنی ہوگی اس کے بولٹو کو ہمیں افٹنگ کرنے کے لیے پہلے 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 پ یہ دیکھیں دوستو سبی بولٹوں کی جو پٹنگ ہے وہ پاک اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے بیرنگ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیے بیرنگ کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے کلچ کا بیرنگ دیا گیا ہے کلچ بیرنگ کو ہمیں کلچ فلیٹ کے اوپر کی ساڑ اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے اسے اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کلچ بیرنگ کی پٹنگ یہاں پر آتی ہے اس کے بعد اس کے ویل کی ہمیں پٹنگ کرنے ہوگی یہ اس کا ویل دیا گیا ہے ویل کو ہمیں کرنگ ساپ کی روڈ کے اندر کی ساڑ اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اڈجیسٹ کرنے کے لیے ویل کی ہمیں کلیننگ کرنے ہوگی کافی ڈسٹ ویل کے اوپر کی ساڑ جمع ہوئی ہے اس ڈسٹ کو ہمیں کلین کرنا ہوگا تو چلیے ویل کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ویل کیفٹنگ پرینک ساپ کی روڈ کے اندر کی ساڑ ہمیں کرنی ہوتی ہے دیکھیں ویل کیفٹنگ یہاں پر آتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی ساڑ اس کے وارسل کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی ساڑ کی وارسل دی گئی ہے اس کے بعد اس کے نٹ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے پچھلی نٹ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نٹ کی فٹنگ یہاں پر آج بھی ہے اس کے بعد پاپی اچھی طریقے سے نٹ کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو نٹ کی فٹنگ پاپی اچھی طریقے سے آج بھی ہے اس کے بعد یہ اس کے کلچ کا پینل ہے اور یہ اس کے کلچ کی تھسی دی گئی ہے کلچ تھسی کو ہمیں پینل کے اندر کی سایڈ اڈجیسٹ کرنا ہوگا دیکھیں تھسی کی فٹنگ یہاں پر آج بھی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سایڈ ہلکے انہ بونڈ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے تاکہ اویل لکیجنگ کی پروبلم نہ رہے یہ دیکھیں انہ بونڈ کاپی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد اس کے پینل کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو انہ بونڈ کاپی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد پینل کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کلچ پینل کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے آٹھ نمبر کے بولٹوں کے ہمیں پٹنگ کرنی ہوتی ہے اور آٹھ نمبر کی تھی ہینڈل کی صاحب سے ایک کافیس سے طریقے سے اڑجیسٹ کرنا ہوگا دوستو جو ہیرو سپر ایسپلینڈر بائک کی کلچ پلیٹ چین کیفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو سکا ہے اور آپ کو ہمارا ویڈیو اتھا لگا ہو تو پیشہ تکیے ہمارے چینل کو لائک سے کمینٹ اور سبسکرائب اور نہ نہ بھولے اور ذات ہی پہلا ایک ان کی گھنٹی والا فرنجور دبائے جسے آپ کو ہمارے آنے والی سبی ویڈیو کی اپڈیٹ میسے رہے شکریہ ویڈیو